اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ مطر کرتا ہوں، آپ لوگ اچھے ہوں گے دوستو آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنے برس کے لیے مٹکی بغیرہ لگا دی تھی اور اپنے جو برس ہے یعنی کہ مٹکی میں اچھے طریقے سے بریڈنگ کرتا تھا اس کو میں نے اوپر شپ کر دیا تھا اور اس کے جگہ دوسرا جو پیار ہے وہ یہاں پر ڈال دیا تھا جو میرے پاس باکس میں اچھے طریقے سے بریڈنگ کرتا تھا وہ پیئر میں نے جو ہے وہ مٹکی کے لیے ڈال دیا تھا تاکہ یہ مٹکی کے اندر آرام سے جو ہے وہ بریڈنگ کر سکے لیکن آج جو ہے وہ پانچ پا دن ہے اور پانچ دن ہوگا ان لوگوں کو یہیں بیٹھے ہوئے ان لوگوں نے جو ہے ابھی تک مٹکی میں جا کے دیکھا بھی نہیں ہے اور مٹکی کو جو ہے چھوا تک بھی نہیں ہے ان لوگوں نے تو میں نے سوچا کہ ان پیئر کو جو ہے میں اوپر واپس دوبارہ شپ کر دوں اور وہ الپیر جو کہ مٹکی میں آرام سے بریڈنگ کرتا ہے اس کو جو ہے وہ میں محافظ یہاں پر ڈال دوں کیونکہ دوستو دیکھیں جو بھی آپ کی پاس برڈس ہیں جو کہ مٹکی میں بریڈنگ کرتا ہیں ان کو مٹکی ہی دیں اور جو باکس میں بریڈنگ کرتا ہے ان کو باکس ہی دیں کچھ برڈس ہوتے ہیں جو مٹکی اور باکس میں دونوں میں بریڈنگ کرتا ہیں میرے پاس ایسا نر ہے جو باکس اور مٹکی دونوں میں بریڈنگ کرتا ہے تو میں آپ کو اوہ نر جو ہے وہ دکھاتا ہوں پہلے اس نر کو جو ہے وہ مجھے شفٹ کرنا پڑے گا کسی جال کے اندر تاکہ میں اس کو جائے اوپر آرام سے شفٹ کر سکوں ٹھیک ہے تاکہ کہ آرام سے جو ہے وہ پر شفٹ ہو جائے اور کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو کیونکہ کوکٹائل بڑھ جو ہے وہ بہت بری طریقے سے ہاتھ میں بائٹ بھی کر لیتے ہیں اگر آپ لوگ ان کو پکڑ کے رکھتے ہیں تو اور وہ دائیت سی بات ہے آپ کو پتہ یہ کہ میرا جو سیٹ اپ ہے یا چھوٹا سا جو میں نے سیٹ اپ بنایا ہے یہ گیلڈی میں جو ہے وہ میں نے بنایا ہے بسیکلی تو یہاں پر اگر ان لوگوں نے مجھے بائٹ کیا تو فوراں جو ہے یہ باہر اڑ جائیں گے تو اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ جالی کے اندر مجھے ڈالنا پڑے گا باقی آپ دیکھیں میں ان کے پانی کے اندر جو ہے وہ ان کو کیلشم بھی ڈال کے دے رہا ہوں تاکہ ان میں جو ہے وہ کیلشم کی کمی بھی نہ ہو خیر میں اب جو ہے ان کو جالی کے اندر ڈالتا ہوں اور پھر میں دوبارہ جو ہے ان کو پریشپ کرتا ہوں باقی اپیار ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھا پیار ہے ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ فون ہوتے ہیں اور ابھی لاسی مطلب جو لاس میں بچہ نکلا تھا وہ جو ہے پنٹ کا نکلا تھا بسیکلی چونکہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے لیکن وہ بچہ جو ہے وہ مر گیاتا گرمی کی وجہ سے لیکن اب میں ان سے دوبارہ انشاءاللہ بریڈنگ لوں گا اور ان سے جو ہے دوبارہ وہ مطلب وہ جو مٹیشنز ہیں کا پیل کی وہ دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش میں کروں گا ٹھیک ہے ابھی تو فیلال میں ان کو جو ہے وہ پریشپٹ کرنے جا رہا ہوں اور پہلے میں آپ کو مٹکی دکھا دیتا ہوں کہ مٹکی جو ہے وہ کیسی ہے تو میں آپ کو مٹکی دکھا دیتا ہوں دیکھیں کیمرہ میں نے ابھی اندر رکھا ہی نہیں کیسے طریقے سے لوگوں نے جو ہے وہ ڈرنے سٹارٹ کر دیا ہے تو یہ لوگ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈر رہے تھے اور ڈر کی وجہ سے جو ہے یہ لوگ مٹکی میں نہیں جا رہے ہیں ان کا ڈر جو ہے وہ ایک دم ختم نہیں ہوگا ان کو مہینوں جو ہے وہ لگ سکتے ہیں زیادی باتیں بلیڈنگ سیزن بھی سٹارٹ ہیں تو دیکھیں میں نے جو ہے ان کو ڈال دیا ہے جالی کے اندر اور آرام سے آپ جو ہے وہ اوپر ان کو میں شپ کر سکتا ہوں تو شپ کرنے کے لئے آپ لوگ بھی بٹس کو جو ہے وہ جالی کے اندر ڈال سکتا ہے اگر آپ نے تھوڑا سا بھی دور ان کو شپ کرنا ہے تو جالی کا ہی استعمال کرے ہاتھ کا استعمال نہ کرے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے یہ لوگ کو بائٹ بھی کر سکتے ہیں اور بائٹ کرنے کی وجہ سے جو ہے آپ کا بٹس اڑ بھی سکتا ہے باقی یہاں پر دیکھیں ماشاللہ سے میرے پاس دو پیر ہیں ایک پیر جو ہے وہ عڈل پیر ہے جو کہ ماشاللہ سے ریڈی ہو رہا ہے یہ پریٹ کے لیے دوسرا جو ہے وہ ریڈی ٹو پریٹ ہے اس کو جو ہے وہ میں یہاں پر شپ کر دوں گا تو یہ دیکھیں میں نے جو ہے وہ پیر کو شپ کر دیا ہے بسکلی یہ میرا وہ پیر ہے جو کہ مٹکی باؤگ دونے کے اندر آرام سے جو ہے وہ بریڈنگ کر لیتا ہے لیکن مٹکی کے اندر بہت ہی اچھی بریڈنگ کرتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے بیس کو کیج کے اندر ڈالا ہی ہے فوراں اور کس طریقے سے مٹکی کے اندر جانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ جو برڈ سے جو کیج میرے پاس برڈ سے جنکہ میں نے یہاں ڈالا تھا بریڈنگ کے لیے وہ لوگ مٹکی کے اندر جا ہی نہیں رہتے اور آپ لوگ یہ دیکھیں کہ یہ مٹکی کے اندر کس طریقے سے جا رہا ہے تو یہ مطلب اچھی چیز ہوتی ہے برڈ کی کہ آپ لوگ برڈ ڈالیں اور فوراں جو ہے وہ مٹکی کو اسیپٹ کر لیں یا مٹکی میں جانا سٹارٹ کر دیں تو اس مطلب ہے کہ وہ آپ کے پاس بہت جلدی جو ہے وہ بریڈنگ کرنا سٹارٹ کر دے گا باقی کاخیل برڈ کے لیے بریڈنگ ٹپ یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے ان کو تنگ نہ کریں ان کو جو ہے اچھا اچھا سوپوٹ دیں مٹکی لگانے کے بعد بھی دیں لیکن ان کو اتنا نہیں دیں کہ ان کو جو ہے وہ چربی بغیرہ ہو جائے تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ لوگ سوپوٹ دے سکتے ہیں جب بچے آ جائیں تو اس سے ڈبل جو ہے ان کو آپ لوگ سوپوٹ دیں تاکہ یہ لوگ خود بھی سوپوٹ کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں لوگ موبائل سے بلکل بھی نہیں ڈھرتے بلکل آرام سے جو ہے یہ باہر آ گیا میں نے موبائلز کے بلکل قریب کر دیا تھا اس کے باوجود بھی یہ جو ہے نہیں ڈھرتا تو امید ہے آپ لوگوں کا آج ہی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہیں تو آپ لوگ لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اور اس پٹس کی بریڈنگ انشاءاللہ جیسی ہی ان کے انڈے آئیں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ان کی کروسنگ آپ کو دکھاؤں گا بلکل میں بناوں گا تاکہ آپ لوگ ان کا ریگولر بلکل دیکھ سکیں اور ان کے بارے میں آپ لوگ جان سکیں کاکٹیل کے بارے میں میرے چینل کے اندر آپ کو کاکٹیل اور دیکھر جو پرندے ہیں ان کے بارے میں انفرمیشن ملتی رہتی ہے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں اور امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی مجھے کامل سیکشن میں ضرور بتائیں اس طریقے کی ویڈیو آپ لوگ دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اپنے برس کو جب بھی چیسی بھی کیج کے اندر ڈالے تو لازم طور پر اس کے دروازے پر یا تو آپ کسی قسم کے کوئی لوگ لگا دیں یا پھر کوئی تار وغیرہ لگا دیں تاکہ آپ کے بارے چوئے وہ بار اڑ نہ سکیں ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ اپنا بہتا خیال رکھئے گا اگر آپ لوگوں نے اپنا کوئی سیٹ اپ یا برس وغیرہ سیل کرنا ہے تب بھی آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں مجھے آپ کو کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اس طریقے کی ویڈیو اور دوسرا یہ کہ اگر آپ لوگ کوئی سیٹ اپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ لوگ رابطہ کریں